صدق ملک صاحب ایک ایشو کے اوپر آپ لوگوں کی بہت بڑی کمزوری نظر آتی ہے خاص طور پر نواز شریف کی نواز شریف کو مشرف کے دور میں بھی پاکستان سے جانا پڑا اٹک جیل سے جب انہوں نے وہ ایگریمنٹ سائن کیا اور چلے گئے ہم لوگوں نے اس پر تنقید کی کہ اس کو نہیں جانا چاہیئے تھا لیکن اٹک کلے میں بند بندہ ہو تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بیٹا بھی اس کا حسین بھی گرفتار تھا دوسری دفعہ پھر نواز شریف عمران خان کے وقت جب ان کو اکدار ملنے والا تھا واپس آئے پکڑے گئے بیٹی کے ساتھ پھر چار سال باہر گزار کیا ہے اب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک شخص جو پینتیس چالیس سال سے اس سارے سرکس سے گزر کیا ہے اس کو اب کوشش کرنی چاہیے کہ باقیوں کے لیے رستہ وہ نہ دیکھے جس گڑے میں وہ خود گر گر کے یہاں تک پہنچے آپ کو آواز بھی اٹھانی چاہیے اور رول ادا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں آپ کی بات سوفی سے ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں جو یومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں ہمارے دور میں بھی ہیں اب میں یہاں پہ بیٹھ کے بولوں سٹریٹ فیس کے ساتھ کہ ہمارے دور میں تو کوئی وائلیشن نہیں ہے سب کے دور میں وائلیشنز ہیں یا پی ٹی آئے بولے کہ ہم ہرے دور میں تو کوئی بچہ بچی نہیں اٹھائے گئے یا ان پہ ہر ایک پہ کیس ہوا ہے ہمارے لڑکے وہ سوشل میڈیا کے لڑکے لڑکیاں اٹھائے جاتے تھے دو دو ہفتے پتہ نہیں چلتا تھا اور میں پروگرام کرتا ہوں آپ کی حکومت میں آپ بھی کے انٹریر میں سے فائیہ سے اور ہمارے خلاف بھی آپ نے پروگرام کیا ہے جو صحیح کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہے اس کے اوپر ہمیں کسی کو بھی وٹ باوٹری نہیں کرنی چاہیے یہ ہوتے ہیں وائلیشنز تو ہمیں سب کو یکسو ہو کے انہیں کنڈیم کرنا چاہیے اس وقت بھی اگر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جرم کی ہیں جرائم کی ہیں کچھ ایسے جرائم ہیں جن کی سزا بڑی سخت ہے یہ جو ہمارے سیکرٹ سیکٹ ہے یہ نو مئی کا واقعہ ہے اس میں تفصیلات میں گئے وغیر لیکن اگر صرف سیاسی طور پر جوڑ توڑ کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے تو وہ مناسب نہیں ہے ہر پارٹی کو ایک فیر لیول پلائنگ فیلڈ ملنا چاہیے لیکن نو مئی یوم سیاہ اس کو صحیح قرار دیا گیا میں خود اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور اس کو یوم سیاہ کہتا بھی ہوں لیکن نو مئی میں بھی آپ کو تخصیص کرنی چاہیے کچھ لوگ نعرہ بازی میں جو بچے اور بچیاں اندر گئے ہیں جو عورتیں ہیں ان کے لیے ریاست کو ان کو ماف کرنے کی پالیسی اپنانی چاہیے پارڈن کریں اور آگے چلیں آپ ان عورتوں کو اندر رکھیں یا ان نوجوانوں کو اندر رکھیں فائدہ نہیں کریں ریاست کا ریاست کی آپ جو نفرت ہے نا اس کو کم کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو پارڈن کر کے جو باہر تھے اور جو وہاں پر نہیں جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا جباہ سازی کی میرے خواہر میں میں نے آپی کے الفاظ پہلے کہیں اگر آپ میرے سن لیں تو میں نے بالکل وہی بات کیا جو آپ نے کیا مختلف قسم کے جرائم ہیں جن کے مختلف اقسام کی سزا ہیں کچھ سیاسی سلوگنیئریں گے اور کچھ چیزیں جو ہمیں جرائم ہیں لوگوں کو جلانے کی کوشش کرنا یا جلا دینا جس طرح وہ کسی ٹاور کے اندر ہوا یہ ان چیزوں کی سزا اور ہے کلہ کے اندر گھس جانا اور وہاں پہ اسلحہ خانے کے اندر جانے کی کوشش کرنا ان کی سزا اور ہے یہ تو اس بات پہ تو میرا آپ کا اتفاق ہے میں جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل وہی کہہ رہا ہوں کیونکہ جو سزا ایسے پولیٹیکل سلوگنیئر ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے اور جہاں پہ کسی نے اقسایا ہے بغاوت کی کوشش کیا ہے ایکچلی وہ یہ کیس جو ہے یہ میوٹنی کا کیس ہے کوشش یہ کی گئی تھی کہ فوج کے اندر میوٹنی ہو جائے کیونکہ نئے نئے ابھی چیف آئے تھے اور کوشش یہ تھی کہ اس وقت اُلٹایا جا سکتا ہے ذرا سا زور ڈال کے لیکن ہیونگ سیڈ دیکھتا ہے ان کی پارٹی کے اندر سے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری پنجوتا صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کو بھی اپنی پارٹی کو سٹرنگتن کرنا پڑے گا کچھ لوگوں پر تو بہت زیادتیاں ہوئیں ہیں مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پندرہ سے اٹھائیس منٹ کے اندر اندر پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے گئے تھے ان میں سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا کسی کو پہ تشدد نہیں کیا گیا تو ہمارے ہاں بھی ایسا پہلے ہوتا تھا لیکن ابھی آپ نے دیکھا چاہے آپ نے گاڑی میں ہیروین ڈالی کسی کے جو آپ نے کہا یہ ایفیڈرن میں سزائے موت دے دی یا عمر قید دے دی تو پارٹی ٹوٹی تو نہیں لوگ ساتھ کھڑے رہے ہیں تو کچھ آپ کو بھی سٹرنگتنگ کرنی پڑے گی پارٹی کی ہر چیز کی ضمان کہیے کہ آپ تگڑے ہو جائیں ہم نے بھی مار کھائی ہے تو مار کھا کے آپ جمع رہی نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں اگر ایسا امپریشن دے رہا ہوں تو میں اس کی تصریح کرنا چاہوں گا دیکھیں نا ایک کافی لسٹ ہے علی محمد خان شہریار افریدی اور یہ عثمان ڈار یہ مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ یہ لوگ چند چند ہفتوں کے لیے چھے چھے ساتھ ساتھ دفعہ زمانتے ہونے کے باوجود صداقت اباسی وہ باہر نہیں آسکے تو اس کا انڈ ریزلٹ یہی نکلنا تھا جو نکلے اس کے علاوہ نہیں تھا نکل سکتا لیکن میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرے ویسے سارے کالیگز ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کون کون کن کن کی ویڈیو موجود ہے جو سا رہے تھے کہ چلو جی ایچ کیو پہ حملہ کرو یا نہ کرو لیکن بنیادی طور پر جو میں بات کر رہا ہوں وہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے مختلف نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں بہت سے ایسے لوگ وہ جو پارٹیاں جنہوں نے بدلی ایک دم ان میں سے یہ صرف یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے نہیں بدلی جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان میں سے تو بہشتر نہیں بدلی جنہوں نے خود چھوڑ لیا بلکہ وہ زیادہ بہتر کیا ہے جن کو لیکن میرا خیال ہے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پارٹی کی سٹرینگٹننگ یا پارٹی کے اندر کھوکلاپن ختم کرنا یا اپیچونیس کو نہ لانا ہم بھی یہ کتائیاں کرتے ہیں اپیچونیس کو لے آتے ہیں جیسے ہی بدلتا ہے وہ رنگ بدل کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں لیکن ہماری کیونکہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے آپ کو ایک سو بہتر کا میجیکل نمبر جیسے بھی کھوکر صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ نے بھی کہا وہ پورا کرنا پڑتا ہے الیکٹبلز کو ساتھ لانا پڑتا ہے بعض صوبوں میں آپ کی سٹرینگٹ نہیں ہوتی تو وہ جو آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں وہی سب سے پہلے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اور جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر آپ اُلٹ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہر ایک کو سٹرینگٹننگ اپنی پارٹی کی بھی ہوا کا رکھ دیکھتے ہوئے ساتھ آتے ہیں سب سے پہلے ڈرائی کلین بھی بھائی ہوتے ہیں سب سے پہلے ڈرائی کلین بھی بھائی ہوتے ہیں یہ آپ کی بات سے بھی بالکل صاف سترے پویتر ہو جاتے ہیں جی میں سوا فی